میں نے کسی سے کبھی کونٹیکٹ نہیں کروائی نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن آپ یہ بات مجھے بتائیں نہیں نہیں سنے سنے چلو کہ آپ کے سکتین نے رابطہ نہیں کیا ساری باتیں آپ کی درست ہیں اس دن مسکراتے ہوئے چہرے نے جس نے ہمارا استقبال کیا مجھے اس لیے سنے 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 مسکرانا صدقہ ہے اور میں چوبیس کے انٹر ہے شاش بھی آپ کی مسکرات سے مجھے پتہ چڑھ رہا ہے کہ یعنی میرا ذہن جی جا رہا کہ آپ ہی تھی اور مسکرانے کا معنی یہ تھا کہ آپ اور جب ہم بیٹھے ہیں میں نے جو چار باتیں کی ہیں اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے نہیں آپ نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی نیسرہ کی کوئی بات ہوئی ہے اس دوران گھنٹی بجی تھی اور آپ اٹھ کے چلی گئی تھی ٹیلی فون سے بتائیں ہاں ہاں چلو یہ نشانی تو پکی ہے کہ جیسے ہی میں اور آپ کے بعد دو ٹیلی فون تھے ایک گھنٹی بجی آپ نے مجھے کہا میں فون سن لوں میں نے کہا سن لیں آپ سیرا میری طرف پیٹ کر کے گئی آگے بھائی طرح موڑی واپس آئی تھی بیٹھ نہیں آئی تھی آپ کیوں نہیں آئی تھی ہم نے انتظار ہی نہیں کیا میں نے کہا کہ محترمہ جناب اب فون کر رہی ہے تو اب ہمیں جانا چاہے کیونکہ میں نے جھنگ جانا تھا یہ میں دکھا دیتا ہوں ابھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو زیادہ تو دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے نا 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 مجھے کیوں وہ ہریم شاہ صاحب مجھے بیٹی بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ نیچے کافی ہاؤس میں کافی پینے کے لیے جاتی ہو یہ آپ کے پاس انفرمیشن ٹھیک ہے کہ میرے وہاں پہ گھرے یہ انفرمیشن لیکن کسی کے گھر کا کسی کو پتہ بتانے یہ کتنی انیتیکل بات یہ کوئی بات ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کیا کہا میں نے کہا نکتی طور پر میں ٹائم بتاؤں گا نکتی طور پر میں کچھ بتاؤں گا کیونکہ میری اپنے مزاز میں یہ ہے کہ ہر چیز کو جناب سکون سے اور پردے میں رکھتا جائے دیکھت موتی صاحب یہ تو بات ہو ہے نا آپ فکر میں کہیں یہ جو نمبر چل رہے نا بار بار آپ کے گھر کا یہ میں میوٹ کر دوں گا ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ نہیں جائے گا آنیر یہ ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کا اللہ آپ کی حفاظت فرمائیے دیکھیں جی اللہ کہہ میں نے ڈلیل نہ کر لیو بہت اہم تصویریں محسوس آپ ہاں ہاں وہ اصل میں اصل میں میری آدھر یہ ہے کہ جو بہت زیادہ تصویریں کٹی ہو جائے نا جی تو میرا اصل میں موائل فون بیچارہ اتنا حکیمتی نہیں ہے لیکن اس کا نمبر موجود ہے اگر نہیں ہوگا تو میں اس کو کہہ دوں گا آئیے دیکھیں جی دکھائی جی یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ تصویر بنانے والا کیوں کہ بجارہ بہت یہ میرے ساتھی میرے ساتھی موجود نہیں یہ دیکھیں یہ ساتھی میرے ساتھی موجود مجھے دکھائیں دین آزی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں ہوں نہیں مفضیب مغالطہ حریم نہیں ہے کوئی تصویر بھی ہے دکھا رہے ہیں اور زیادہ میں آپ سے کیوں جھوٹ کر رہا ہوں میں کو ضرور اسرار کر رہا ہوں آپ اس کو ذرا فوکس کر کے روکھیں یہ دیکھیں یہ وہ تو سیل فی والی بھی پھر میں ہی لگ رہی تھی نہیں لگ رہی تھی سیل فی والی یہاں تو بھی لگ بھی نہیں رہی وہ تو پھر میرے ساتھ فیمیلر لگ رہی تھی تھوڑی بور نہیں محطر نہیں ہے میں ملی میں نہیں ملی میں میں نہیں ملی آپ سے آپ نہیں تھی لیکن مجھے وہاں میں میرا گھر ہے سب کچھ آپ نے بتائی شاید میں نے کہا میرے گھر کے باہر مجھے کوئی دیکھتی ہوئی تصویر لے لی ہو یہ میرا گھر ہے سنیں سنیں محترمہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نہیں تھی نہیں تھی مجھے صاحب نہیں ملی مجھے کوئی نہیں چاہیے میں قطعی طور پر اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اشارن اور اخلاق انتیار نہیں کہ جب ایک محترمہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ہوں مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں تھی نہیں تھی سنیں یہ ساری باتیں ہو گئی میں مجھے کے لئے میں کافی پیتی تھی گھر میں کافی پیتی تھی میں کافی کیا جاتے ہیں کس نے میرے تصویر بنائی ہو میں کسیر نہیں میں کافی نہیں مفتی صاحب یہ شخصیت نہیں ہے کہ آپ ان سے ملی ہو میں کہتے ہیں مجھے ایک اور چیز ہے حرین سب سے ملتی ہے اور یہ سب کے ساتھ ہر چیز پبلک کر دیتی ہے اپنی پورس کر دیتی ہے ٹک ٹاک لگا دیتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ملاقات اسے پبلک کرنے میں اسے کوئی اتراز نہ ہوتا کوئی اس پر کبھات نہیں ہے اس کی بہربانی دیکھیں جی حریم شاہ صاحبہ نہیں تھی انہوں نے کہہ دیا میں نے مال لیا اب میں صرف تین باتیں ان سے آرز کرنا چاہتا ہوں کہ حریم شاہ صاحبہ آج کے بعد میری بیٹی ہے سید زادی ہے دین پڑھی ہوئی ہیں تعلیم جافتہ ہیں جس طرح انہوں نے بتایا تین باتیں میں ان کو آرز کر دیتا ہوں جو کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے ویرس کا زمانہ ہے ہمیں ویسے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آج کے بعد ایک تو کسی کی اعقابت نہ کریں میں نہیں کرتی الحمدلہ انظام تراشی نہ کریں یعنی کبھی کسی پہ نہیں کریں تیسے نمبر کے اوپر جناب اپنا آج کے بعد جس کے بارے میں بات کریں مصبت کریں منفی بات نہ کریں ان دو باتوں تین باتوں کے بعد اب مہر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں یہی بات کہوں گا کہ آج اس پروگرام میں میری اور حریم شاہ صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے جس آدمی نے سکتی بن کر مجھے یہ کہا ہے کہ حریم شاہ صاحبہ اور جس کہاک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں اور جنہیں میں نے حریم شاہ صاحبہ سمجھ کے واضح نصیت کی نمبر ون نمبر ٹو نمبر ستری نمبر فور یہ چونکہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ہوں تو میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ نہیں ہے جو تیسے نمبر پہ یہ ہے کہ جو محترمہ پہلے جنہوں کی میرے ساتھ تصویر آئی وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیں آج کے بعد میں نے وہ بھی مان لیا کہ وہ حریم شاہ صاحبہ نہیں ہے اب یہ باتیں ہو گئی مازی کی اب بات یہ ہے اچھا میں آپ کی بات ٹوک نہیں سوری آپ نے مجھے کہای کسی کی گیبت نہیں کرنی بہت اچھی بات کی کسی کی گیبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گیبت الگیبت وشد من الزنا سب سے چیدہ سخت گیبت اور گیبت کرنا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانا سب کچھ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں گیبت لوگوں کی نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن مختی صاحب آپ نے میری گیبت کی ہے میں ریپیٹ پیچے ایک جملہ آپ بتا دیں کہ میں نے غیبت کی ہو الزام تراشی میں نے آج تک کسی پہ الزام نہیں لگئے آپ نے مجھ پہ لگایا کہ میں حریم شاہ صاحبہ سے ملا ہوں جبکہ نہیں لے ٹھیک ہے دوسرا گناہ بھی آپ نے کیا یہ بات بھی آپ نے میرے بارے میں کی کہ حریم شاہ صاحبہ اس دولت کو چھوڑ دو جہاں سے دولت کماری ہو فلاں 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 کہاں سے دولت کماری ہو آپ کتنا جانتے ہو آپ نے مجھے کس کے ساتھ آپ نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھے آپ کو پتہ ہے اسلام کہتا ہے پردہ پوشی کرو یہ کرو آپ لوگ پتہ نہیں حریم شاہ نے ایسا کیا جرم کیا میں کہتی شاہد مجھ سے ایسا کوئی گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مہترال ستی کے ساب کہ دنیا ساری حریم شاہ صاحبہ پہلے اپنے گربانوں میں جانکو مجھے پتہ نہیں ہے کون کتنے پانی میں مجھے پتہ نہیں ہے مدارس کے اندر کیا کیا ہو رہے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے اور مساجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اور اس کے بعد کیا ہو رہتا ہے حریم شاہ نے مدارس سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے آؤٹ آف کنٹری ہر جگہ کے محول دیکھیں حریم شاہ پوری دنیا میں گھومی اور حریم شاہ ہر ایک بندے کو جانتی ہے ہم تو منافقین ایمی کے تھے یہ سارے عبداللہ بن عبیعی سے بھی زیادہ پلے درجے کے ہیں جو جہانم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں آج کے بعد ہم دونوں آپ کے پروگرام کے توسر سے تیہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے ان کے بغیر کسی کو حریم شاہ نہیں سمجھنا انہوں نے میرے بغیر کسی کو مفتی عبدالقوی نہیں سمجھنا نہیں اب تو مجھ سے دیکھیں آمنہ سامنہ ہوگی 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 کس دیکھو میں وہ بہادر لڑکی ہوں جس کے جو اللہ کے علاوہ نہ کسی کیا کہ جکی ہو نہ کسی سے میرا پورا ہاندان اتنا سخت ہے نا اتنا سخت ہے میں اپنے میرے ہاندان میں میں نے میڈیا جوائن کے میرا قتل کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہے یہ بالکل سچ ہے لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈری اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جوکی میں نے کبھی کسی کا اور میں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہو آج کے آپ کے موہ پہ بیٹھ کے آپ کو فیض کرنی ہو ملانا صاحب میں یہ دنیا میں جتنے بھی مجھ پہ الزامت راشتیں کچھ بھی ہو میں کسی سے ڈرتی ہی نہیں ہو کوئی چاہے کتنے بڑے لیول پہ ہو یہ کوئی کیا کیوں نہیں چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے بھی اور مفسی صاحب کے یہ بھی جو باتیں اس کو آگ میں ڈالیں برہب میں ڈالیں پانی میں ڈالیں سمندر میں ڈالیں دلیاں میں ڈالیں اور یا صوبہ خیبر پختونخواہ کے پہاڑوں میں ڈالیں یا میرے سرائقی علاقے کے اندر جناب کہیں اور دلیاں سر میں ڈالیں نہیں وہ تاکہ میرے سننے والوں کو دیکھنے چھبیس جولائی انیس سو ستاون کو میری پیداش ہے میرے پاس ہے چھبیس جولائی انیس سو ستاون کو آپ نے ان کا رشتہ کرانے گئی چھبیس جولائی انیس سو ستاون کو میں پیدا ہوا چھبیس جولائی اب دو ہزار بیس میں میں 63 سال کا ہو جاؤں گا بہرحال میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں ایک عالمہ اور سید زادی کے ساتھ بیٹھا ہوں اب جو بات میں صدیقی صاحب کے تفسر سے کرنا چاہتا ہوں یہ میں بھی قرارت سید زادی صاحب کو جاتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر اچھی باتیں خیر کی باتیں اسی چینل کے اوپر مفتی عبدالقوی بھی ہوں گے حریم شاہ صاحبہ بھی ہوں گی پچھلی باتیں ختم اب امت کے لیے خیر کی بات مصبت کی بات دین کی بات روحانیت کی بات میں قرآن کے آیت سناؤں گا حریم شاہ صاحبہ اس کے اوپر حدیث مبارک سنائے گی حریم شاہ صاحبہ قرآن کی آیت سنائے گی اس پر میں انشاءاللہ قرآن کی آیت سناؤں گا اب آپ نے صدیقی صاحب نے اور میں نے مل کر نوجوان نسل کی رہنمائی کرنی ہے دینی بھی اور روحانی بھی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کے بھی فالورز ہیں مصبت صاحب کے بھی ہیں اور اس پہ نہیں وہ ہو گیا میں آپ نہیں کہہ رہی ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں نا پہلے آپ ظاہر ہے دیکھیں اسلاح جو ہے وہ آپ خود بھی کرتے ہیں آپ کو بھی ظاہر ہے آپ کے بعد بھی مفتی صاحب زائر ہے وہ خود مفتی ہیں ہم تو کئی بھی نہیں آتے آپ تو طالب میں پھر بھی پڑھا ہے آپ نے کچھ دین کیا تو بس یہ بہت اچھا ہے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کیا اور اس کو واقعی ہونا بھی چاہیے کہ لوگ سنتے بھی ہیں اس ساری چیزوں کو حریم آپ کا دل صاف ہو گیا مفتی صاحب نے کیونکہ انہوں نے سارا کچھ کر لیا اب آپ کا دل ان کی طرح سے صاف ہے ہم خوش خبری سناتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر مفتی عبدالقوی قرآن سنائیں گے اور حریم شاہ صاحبہ حضور کا فرمان سنائیں گے بھرے یہ تو بہت نیکی کا کام ہے جی اور یہ ضرور ہے ہزارہ کرنا بھی چاہیے صدقہ جاریہ ہے جی حریم آپ بتائیے آپ جی بس یہی میں نے پبلک کو بتانا تھا جو پبلک میرے اوپر اتنی باتیں کر دی تھی تو پلیز خدا رہا اب اور بھی بہت ساری ہر بات کو میں ثابت نہیں کر سکتی آپ میرے خدا نہیں ہوں نہ میں نے آپ کے لئے اس بات کو جسٹیفائی کیا یا آپ کو جسٹیفیشن دی بالکل بھی نہیں آپ لوگ کے لئے بلکہ ایسے اچھا ہوا یہ بات بھی کلیئر ہوگی کلیئر ہوگی اور یہ بہت میں بہت داد دیتا ہوں جی دونوں کو کہ ان لوگوں نے پروگرام میں آمنے سامنے بیٹھے اور آمنے سامنے بیٹھ کر کلیئر کیا کہ یہ بزن چیزیں نہ پھیلیں مبارک بہت مبارک شکریہ مرکو آپ کا بہت شکریہ دیکھتے رہے یہ cctv پاکستان